موسیقی 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 میں آتے ہیں آؤٹڈور میں تقریباً آؤٹڈور کی جو ریشوز ہے وہ فور تھاؤزن ٹو فائف تھاؤزن پیشنٹس پر ڈے ہے یعنی کہ روزانہ کوئی پانچ سے چھ ہزار کے قریب مریض جو ہیں وہ صرف پی آئی سی میں آتے ہیں جی وہ صرف پی آئی سی میں آتے ہیں جو کمپیریٹیولی دوسرے جو ریجنز ہیں پاکستان کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں سے دس سال کم ہے آسٹ امر یہاں کے مریضوں کی اس کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات یہ ہے کہ جس مریض کو شگر ہوتی ہے وہ شگر کو کنٹرول نہیں رکھتا جس کو بلڈ پیشر ہے وہ اپنا بلڈ پیشر کنٹرول نہیں رکھتا نمک چکنائی سے تو بالکل بھی لوگ پریز نہیں کرتے اور کھانے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اسمال کرتے ہیں اور دیسری چیز جو سموکنگ ہے وہ تو بالکل کوئی بندہ مضرب ایک ایک دو دو پیک پر ڈے ہوتی ہے اس وجہ سے پاکستان میں جو دل کے امراض ہیں وہ زیادہ ہیں اسی وجہ سے کہ شگر ہے کہ اسی مریض کو تو وہ کنٹرول نہیں رکھتا باقی باہر کے موالک میں شگر اور بلڈ پیشر کی بات قائدہ تو مکمل منیٹرنگ ہوتی ہے اس کو کنٹرول رکھا جاتا ہے ان کی مکمل منیٹرنگ ہوتی ہے یہاں پہ پیشنٹس کی وہ چیز نہیں ہے منیٹرنگ ایک پیشنٹ جو چیک کروا کے چلا جاتا ہے وہ تین چار مہینے بعد آتا ہے ٹوٹل پروپر منیٹرنگ نہیں کرواتا اپنی اس وجہ سے امراض کے قلب زیادہ ہیں ادھر اجازر یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ جس طرح سے جس ریشو میں جو مریض یہاں پہ آتے ہیں اس حساب سے یہاں پہ سہولیات ہیں مریض یہاں پہ آکومنڈیٹ ہو جاتے ہیں نہیں سہولیات تو بلکل بھی پوری نہیں ہے کہ جس پیشنٹ کو انجیوگرافی کی لوڈ ہے جو سموکنگ ہے شگر ہے بلیڈ پیشر ہے اس پیشنٹ کو انجیوگرافی کی لوڈ ہے کئی جو پیشنٹس امرجنسی میں آتے ہیں جو ہارٹ ٹیک کے ساتھ آتے ہیں ان کی انجیوگرافی تو ہم فورا کر دیتے ہیں لیکن جو پیشنٹس جن کی انجیوگرافی ہم نے بعد میں کرنی ہوتی ہے انہیں پھر ہم آؤڈور بیسیز پہ ان کو انجیوگرافی کا ٹائم دیتے ہیں وہ تقریباً دو سے تین سال بعد کا ملتا ہے دو سے تین سال کا ٹائم آپ دیتے ہیں بلکل ایکو ہو ہے ایکو ہے جو دل کا مین ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا بھی ٹائم یہاں پہ جو اس ٹائم چل رہا ہے وہ دو سال بعد کا ہی چل رہا ہے دو سال تک اگر مریض مر جائے تو اب یہ دیکھیں نا کہ جو مریض ہمارے پاس ہم بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے ہم ہم نے اس کو نمبر نہیں دینا ہوتا جو وہاں پہ بندہ بیٹھا ہوا اس نے نمبر دینا ہے ایک سیکوینس کے ساتھ کام چل رہا ہے نا ہمارا کام ہے ایکو کرنا ایکو کے لیے ٹائم دینا وہ ہمارا تو نہیں ایڈمیسٹیشن کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ وہ کتنی سہولیات فرام کرتی ہیں اگر سہولیات کا ہی فقدان ہے تو ظاہری بات ہے ایک پیشنٹ کو دو سال بعد کا ٹائم ملے گا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سہولیات کا فقدان اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں پہ پیشنٹس کو دو دو سال کا تین تین سال کا ٹائم دیا جاتا ہے صرف انجیو گرافی کے لیے تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ صحیح کی سہولیات فرام کرنے کے حوالے سے حکومت کتنی سنجیدہ ہے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ جو پچھلے دنوں سٹنٹس کا کافی ایشو تھا کہ نان جسٹرٹ سٹنٹس جو ہیں وہ کافی پکڑے گئے اور کافی اوور چارجنگ بھی ہو رہی ہے جو فارماسیس ایسوسیشن ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سٹنٹس جو ہیں وہ بہت سستے ہیں یہاں پہ آپ کتنے کا ڈال کے دے رہے ہیں سٹنٹس جو ہے سٹنٹس کی مختلف دو قسم کی اقسام ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے متیلک سٹنٹ ایک ہوتا ہے ڈرگ لیفٹنگ جو متیلک سٹنٹ ہوتا ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے کیکہ اس کی لائی بھی کم ہوتی ہے دوسرا ڈرگ لیفٹنگ ہوتی ہے اس کی پرائیسوری سے زیادہ ہوتی ہے متیلک آپ کتنے کا ڈال کے دے رہے ہیں متیلک تقریباً اس کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتا ہے تقریباً لاکھ سے شروع ہو کے دو لاکھ ڈائی لاکھ تک ان کی پرائیسیز جاتی ہیں یہ مطلب جو ڈرگ لیفٹنگ سٹنٹس ہیں ان کی پرائیسیز ہیں سر آپ یہ یورپ میں بیس یورو کا مل ریسٹ ہیں تو یورپ میں تو دال بھی ایک روپے کی مل ری ہوگی یقیناً جو دال پاکستان میں دیر سو روپے کی ہے دیکھیں یہ ریٹس ہوتے ہیں نا یہ ریٹس حکومت نے فکس کرنے ہوتے ہیں یہ ڈاکٹرز نہیں نہیں کرنے ہوتے ہیں یہ بلکل ڈاکٹرز کا کام نہیں ہوتا یہ گورنمنٹ آسپیلر میں تو صرف گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان کا پرائیسیز کو فکس کرنا دے آپ کے خیال میں جو ڈرائب ہے وہ اپنا کام پوری طرح سے کر رہی ہے نہیں ڈرائب کے پاس تو اس کی نہ پولیسی ہے نہ ڈرائب کے پاس اس کو مطلب سٹنٹ کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے ہیں کیا ہے اس کے پاس تو پولیسی ہی نہیں ہے ان کے پاس تو ہم مزید بات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ہے جی ویوز اس وقت ہم ایک پیشنٹ جو ہیں ان کے لوہاہکین کے پاس موجود ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پیشنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ کس حد تک حل ہوا ہے جی آپ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے میرا نام جی جیمس مسیح جیمس مسیح جیمس یہ بتائیے گا کہ کون ہے پیشنٹ آپ کے جو ہیں میرا جی پہنوئی ہے آپ کے پہنوئی ہیں ہاں جی تو وہ جی دنے سی لائکی آئے سانو ٹاکوی آچی تو دستان جو دے تینے وال باندھو گئے تو اس تو بات ہو کافی بہتر ہے انہوں نہ آگے وہ دنے پہنٹی پہنچی پرسنٹ کام کر رہا چی ہونو پہنٹی پرسنٹ کام کر رہا ہے انہوں نے بائی پاس اپریشن جاو سجیس کی ہے بائی پاس دس یہ ہے تو اس کی ڈیڑھ دیا آپ کو نہیں ابھی ڈیڑھ نہیں دی ابھی پرسو تو توڑے دنیو ہے دو تین چار دینے وان دے جی کار پی پیرنو تانو ڈیڑھ دیاں گے تو اگر ڈیڑھ زیادہ لمبی ملے گی تو پھر کیا کریں پھر جی اللہ مالا کہ ڈیڑھ لمبی دینے کو تو نا دی مرضی ہے بیسے کڈیشن نہیں ہو دی لمبی ڈیڑھ دینہ لی ڈیڑھ ہمارے پاس ایک اور پیشنٹ کے لواہیکین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا مسئلہ جب کس حد تک آل ہوا ہے جی آپ بتائیے گا کون ہے پیشنٹ میری بیوی یہاں پہ تو ان کو دو اٹیک ہوئے ہیں ادھر وہ ٹیکہ بھی ان کو لگا ہے لیکن جو دو ہے دوائی لین اٹھتے جانے ہیں سبھا تو جاندہ ہے بندہ کھڑو کھڑو کے بندے دی بس ہو جاندی چاہ پی رہے ہیں ان دینے ان جی تے بیٹھے ہو جنہا چکر کپ خالی نہیں ہوندہ انہا چکر ان تو ٹوکن نہیں دین دے دوائی تا ایتھے ہزارہ پریشانی ہیں کوئی ایک کو بیتے بندہ دس دا بھی یہ جناب چودہ مہینے دا ہے ان جو گرافی دا ٹیم دیتا ہے چودہ مہینے دا ہے ہاں جی اور ایک کو ساڈنال مریض سی انہوں دو سال دا ٹیم دیتا ہے دل دا مریض سبھا شام اسی ایمرجنسی آنے ایک دو دن بعد لازمی ایمرجنسی ہے ہونوی ایمرجنسی آئے ہیں انہوں ٹکا لکے میری بی بی دے ناکچوں تھوڑا خون آئے ہیں تو ان دی وجہ تو پریشان ہو گیا سی ایتھے آئے ہیں ہاں جی وہ ایک چھوٹا جا ٹیسٹے ہو گیا جی چھے کھینٹے بعد ملے گا جی ایتھے مسئلہ ہی مسئلہ ہے جی با جی بس اللہ یہ غریب دا کوئی بھی نہیں رابطہ سوا بس اللہ ہی کوئی احسانی کرے جی آپ نے سنا کہ غریب کا جو ہے وہ اللہ ہی ہے یہاں پہ کوئی حالات نہیں ہے صورتحال نہیں ہے چودہ ماہ کا دو سال کا تین سال کا ٹائم دیا جاتا ہے انجیو گرافی کا کیوں کیونکہ انجیو گرافی کی سہولیات کم ہے کیوں کیونکہ حکومت کی اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے یہی جو ٹائم ہے وہ دوسرے دن کا بھی ہو سکتا ہے تیسرے دن کا بھی ہو سکتا ہے اگر اسی طرح کام کیا جائے اسی پیشن کے ساتھ کام کیا جائے جس پیشن کے ساتھ یہاں پہ فلائیوورز بنایا جاتے ہیں جس پیشن کے ساتھ یہاں پہ انفرسٹرکٹر ڈیبلیپنٹ کی جاتی ہے اگر اسی پیشن سے صحت کی سہولیات دینے کی حکومت کوشش کرے تو یقینا یہ جو دو دو سال کا تین سال کا ٹائم مریضوں کو مل رہا ہے یہ ٹائم جو ہے وہ دو دن کا اور تین دن کا بھی ہو سکتا ہے اگر مشینری موجود ہو اگر جو ہے وہ ضروری عدویات موجود ہو اگر عملہ موجود ہو لیکن یہ ساری چیزیں کیسے موجود ہوں گی یہ ساری چیزیں اس وقت موجود ہوں گی جب حکومت اس کے اوپر تھوڑی توجہ دے گی آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں جی ویورز آپ نے دیکھا آپ نے سنا کہ کس طرح سے مریض جو ہیں وہ دہائیاں دے رہے تھے اور مریضوں کی حالت کیا تھی آپ نے ڈاکٹرز کی بات بھی سنی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حکومت کس طرح سے انوالو ہے اس سارے معاملات میں اور حکومت کی کیونکہ ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے اہم اداروں کے جو چیف اگزیکٹیو ہیں وہ اہم لوگ لگائے جائیں وہ باقردار لوگ لگائے جائیں جب حکومت اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ نیچے تک آتا ہے پھر کوئی بھی چیز آپ ٹھیک نہیں کر سکتے جب سب سے ٹاپ پر کوئی اچھا آدمی نہ بیٹھا ہو تو نیچے تک جو ہے وہ معاملات خراب ہوتے ہیں اور ٹاپ کے اوپر جو آدمی پٹھانا ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے آپ نے اگر گورنمنٹ کی ذمہ داری کا جو ہے وہ تائین کرنا ہو کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا کر رہی ہے یا نہیں تو اس کا تائین صرف ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ کسی بھی اہم ادارے کے چیف اگزیکٹیو کے طور پر گورنمنٹ کس کو متائین کرتی ہے کس کا تائین کرتی ہے گورنمنٹ نے جن صاحب کو اس اہم ادارے کا چیف اگزیکٹیو لگایا ہوا ہے ان صاحب کے کرتوت کیا ہیں ان کے دوسری فارماسٹوٹیکل کمپنیز کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیا ہیں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں اس جھلک سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ گورنمنٹ آف پنجاب کتنی سنسیر ہے کتنی مخلص ہے یہاں کے مریضوں کو سہولیت فرام کرنے کے لیے فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں یہ جو ہلکے ہلکے سرور کا مزہ لے رہے ہیں ان میں یہ ہیں چیف اگزیکٹیو پنجاب انسٹیٹ آف کارڈیالوجی جناب ندیم حیات ملک صاحب ہمیں نہ تو ان کے سرور لینے پر اتراز ہے نہ انگلیش مشروب پینے پر کیونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے لیکن ہمیں اتراز ہے ان کے ساتھ بیٹی خاتون کی موجودگی پر کیونکہ موصوفہ ایک فارماسوٹیکل کمپنی کی ریجنل ڈائریکٹر ہیں اور یہ کمپنی مبینہ طور پر پی آئی سی کو سٹنٹس فراہم کرتی ہے اگر ایک سرکاری ہسپٹل کے چیف اگزیکٹیو کے تعلقات ایک فارماسوٹیکل کمپنی کی ریجنل ڈائریکٹر کے ساتھ اتنے قریبی ہوں تو بعد ان نظر میں یہ گمان تقویت پکڑ لیتا ہے کہ سٹنٹس کی خریداری میں کمیشن کا لیندین بھی ہوتا ہوگا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز ڈاکٹرز کو اپنی میڈیسن تجویز کرنے پر کمیشن ضرور دیتی ہیں اور یہ کمیشن کہیں اور سے نہیں عوام کی جیبو سے ہی نکالا جاتا ہے یعنی اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اس ہلکے ہلکے سرور کے خراجات تڑپتے سسکتے مریضوں کی جیبو پر ڈاکہ ڈال کر پورے کیے جاتے ہیں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے کردار کا حامل شخص پی آئی سی جیسے اہم ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے تائیونات کیا جا سکتا ہے اگر کیا جا سکتا ہے تو صرف ایک ہی صورت میں کہ ان افراد کو بھی کچھ دیا جائے جنہوں نے ایسے شخص کو تائیونات کرنا ہے اور ایسی تائیوناتی کا اختیار صرف حکومت کے پاس ہے اسی لئے تو ہم کہتے ہیں کہ مریضوں کی جیبو پر ڈاکہ ڈالنے میں حکومت برابر کی شریک ہے جی وی وز آپ نے وہ ویڈیو دیکھی یقیناً اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہاں پہ سہولیت کا فقدان کیوں ہے یہاں پہ جو مریض ہیں وہ اتنے خوار کیوں ہوتے ہیں کیونکہ جب اہم سیٹو پر نا اہل لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے جو یہاں پی آئی سی کے اندر ہو رہا ہے یا دوسرے ہسپیٹلز کے اندر ہو رہا ہے ہم آپ کو مزید بریک کے بعد کچھ انکشافات بتائیں گے اور دکھائیں گے جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھے ہو اور نہ سنے ہو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا حقیقت یہ ہے